بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا آج کی اس نئے ویڈیو میں سپائیس جیٹ کی طرف سے اور سکیم ائرپورٹ کو لے کر ایک بڑی جانکاری سامنے نکل کر آرہی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے اس کے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بھی لائکن دبالو تاکہ آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ ہمارے چینل سے مست نہ کر سکے دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے انڈیا کے موسٹ بیوٹیفول ائرپورٹ یعنی سکیم ائرپورٹ کا پکیونگ ائرپورٹ کے لیے جو ڈائریکٹ فلائٹیں ہیں وہ ابھی تک نہیں چلائی جا رہی تھی سپائیس جیٹ کی طرف سے یا کسی بھی ایل لائنز کی طرف سے دیلی سے آپ کو بتانا چاہیں گے پر یہاں پر جو بڑی خبر اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کی اس پائیس جیٹ نے اپنی جو فلائٹیں ہیں ان کو ڈائریکٹ دیلی سے سکیم کے لیے اڑانے کا جو بڑا فیصلہ ہے وہ لیا ہے اس پائیس جیٹ یہ والی جو اڑانے ہیں ان کو تیوی جنوری سے شروع کر رہی ہے آپ کو بتا دے اس پائیس جیٹ پہلے بھی اس روٹ پر یعنی کولکتہ پکیون کولکتہ روٹ پر اپنی جو فلائٹیں ہیں وہ سپٹیمبر 2018 میں چلا رہی تھی پر اس کو کسی کارن بس جون 2019 میں بند کرنا پڑا تھا یہاں پر اب پھر سے پکاؤں گے ائرپورٹ جو ہے آپریشنل ہو چکا ہے سیویل کومرشل فلائٹ کو ہینڈل کرنے کی لیے اور اس پائیس جیٹ یہاں پر پہلی ایلائن بننے جا رہی ہے جو کی آفر کر رہی ہے ڈیلی ڈیریکٹ فلائٹ کنیکٹیوٹی دیلی سے سکیم کے بیچ میں اس پائیس جیٹ ایلائن اس والے روٹ کے لیے اپنے کیو فور انڈرڈ ایئرکرافٹ کا استعمال کرنے والی ہے جو کی دلی پکیونگ دلی روٹ پر چلائی جائیں گی ایسا ایلائن نے کہایا تو یہ ہے ابھی تک کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ سکیم سے اور اس پائیس جیٹ ایلائن سے کیسے لگے آپ کو کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کا کوئی بھی سوال سجایا یا سجیشن ہے تو آپ ہمیں بیشک کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دنیمات آپ دیکھ رہے انڈین گروہ میں ہوں آپ کا دوست میں ایک ملتا ہوں نیکسٹ والی جان کارک سانٹل دن جائیں اندوان دیمات روم